ہائے ان السلام علیکم ایوریون ایک نئے دن اور ایک نئے والاو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک ڈیر ہفتے میں یہاں پہ یوکے میں کافی ہنگامی صورتحال رہی یہاں پہ کافی مظاہرے ہوئے انٹی مسلم پروٹیسٹ ہوئے اور جلاو گھراؤ ہوا مینز کے یوکے کی جو حالات ہیں نا وہ نارمل نہیں تھے اس طرح یہاں پہ یوکے میں کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا اور ان مظاہروں کے نتیجے میں جو بھی سیچویشن کریئٹ ہوئی اس کے اوپر پھر حکومت نے اوبرٹیک کیا اور تقریباً اس وقت سات سو جو افراد تھے جو کہ ان ہنگاموں میں شریک تھے انٹی مسلم پروٹیسٹ میں جلاو گھراؤ میں اور یہاں کے بے یوکے میں ہنگامی صورتحال کریئٹ کرنے میں ان میں سے سات سو لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے ڈیر سو سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ ہنگامی بیسس کے اوپر سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں ان کی ہسٹری میں بھی یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ لوگ گوڈ کریکٹر کے نہیں ہیں اور ان کو نہ تو نہ فردر جابز ملیں گی نہ وہ یہاں پہ ایک اچھی گوڈ لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ہنگاموں میں جلاو گھراؤ میں اور جو توڑ پھوڑ ہوئی اس سلسلے میں جو لوگوں کی نقصانات ہوئے ان کی پروپٹی کو ڈیمیج پہنچایا گیا ان کی گاڑیاں تباہ کی گئیں دکانیں جلائی گئیں اسی طرح سے ہوتلز کے اوپر حملہ کیا گیا لوٹ مار ہوئی اور اس طرح کے جو بھی چیزیں تھیں اس میں لوگوں کا جو نقصان ہوا اس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے کہ جی ہمارا جو ہے وہ کافی ڈیمیج ہو گیا اور ویسلی کسی کی ایک کھڑکی ہی کیوں نہ ٹوٹی ہو تو اس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتا ہے کہ بھی اب میں نے اس کو ریپیئر کروانا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آج کی اس ویڈیو میں گوڈ نیوز ہے کہ وہ لوگ جن کی کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ڈیمیج ہوا ہے کسی کی پروپٹی کو کوئی نقصان پہنچا ہے کہیں پہ جلاو گھراؤ کی وجہ سے اس کی کوئی بھی چیز برن ہو گئی ہے یا اس کی گاڑی کو ڈیمیج کیا گیا اس کے شیشے بغیرہ توڑ دیئے گئے یا وٹیور جو بھی ہے اور اگر کسی کے کوئی شاپ تھی اس میں سے کوئی چوری ہو گئی ہیں چیزیں شاپ کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہاں پہ آگ لگا دی گئی ہے یا مسجدوں میں آگ لگائی گئی یا جو بھی ہوا ہے وہ لوگ اپنا کلیم کر سکتے ہیں ان کا جو بھی ڈیمیج ہوا ہے یوکے گرمنٹ اس کو پورا کرے گی جی ہاں یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ یوکے کی گرمنٹ جو ہے تقریباً ایک ملین پاؤنڈ تک جو بھی آپ لوگوں کا ڈیمیج ہوا ہے جس طرح سے بھی ہے اپ ٹو وان ملین پاؤنڈ ان لوگوں کا ڈیمیج جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرے گی یہ نہیں کہ اب اگر کسی کی ایک چھوٹا سا نقصان ہی ہوا ہے تو اس کو وان ملین پاؤنڈ دے دیا جائے گا نہیں جتنا جتنا ڈیمیج ہوئے اس کے اکارڈنگ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس بندے کو اتنا اتنا فنڈز جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھی یہ فنڈز اب کس طرح سے ملیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو فل جو ہے نا ساری اگاہی دیتی ہوں کیونکہ اب یہ فنڈز جو ہیں بریٹش لاؤ کے مطابق رائٹ کمپنسیشن ایکٹ کے تحت اپنی پراپٹی کا ڈیمیج کلیم آپ لوگ کر سکتے ہیں جی تو جس جس کا بھی جو جو نقصان ہوا تھا لوگوں نے اس کی پولیس ریپورٹ بھی کروائیں آپ لوگوں نے وہ پولیس ریپورٹ کا نمبر جو ہے اس کو سیفلی رکھنا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنی کانسل میں اس چیز کو ریپورٹ کیا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں نے ریپورٹ جو ہے اس کو اپنے پاس سیفلی رکھنا ہے آپ کے پاس 42 دن ہے یعنی کہ within 42 days آپ اپنا یہ کلیم جو ہے اس کو کر سکتے ہیں کہ ہماری فلان چیز جو ہے وہ ان ہنگاموں میں برن ہو گئی دسٹرائی ہو گئی اس کو ڈیمیج ہو گیا اور اس کو جو ہے نا اب ہمیں کمپنسیشن دی جائے تو گورنمنٹ یوکے کی گورنمنٹ اس بات کی پابند ہے کہ آپ لوگوں کو within 42 days آپ کا جو ڈیمیج ہے نا اس کو پورا کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو جتنا بھی نقصان ہوا ہے نا اس کے اکارڈنگ پیسے جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے رائٹ ڈیمیج کلیم کے تحت آپ لوگ اپنی جو بھی آپ کا نقصان ہوا ہے جس لائک آگر کوئی کہتا ہے کہ جی میری گاڑی جو ہے اس کو ڈیمیج ہو گیا ہے تو گاڑی کی انشورنس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ یوکے میں انشورنس کے بغیر آپ لوگ گاڑی نہیں چلا سکتے لیکن انشورنس جو ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا لیکن اگر آپ لوگ یہ یوکے گورنمنٹ کا تحت قانون ان کو بتائیں گے نا کہ بھی ہم نے رائٹ ڈیمیج کلیم کیا ہے اور ہماری جو کار ہے اس کا اتنا نقصان ہوا ہے تو آپ کی جو انشورنس کمپنی ہے وہ آپ کو وہ ڈیمیج پے کرے گی اگر آپ کی انشورنس کمپنی نہیں اس کو پے کر رہی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جس بھی کانسل میں رہتے ہیں اس کے اپنے میئر کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ اپنی جو بھی آپ کا نقصان ہوا ہے اس کو جا کے رپورٹ کروانا ہے اور یہ رپورٹ آپ نے سیفلی رکھنی ہے اسی طرح سے وہ میئر ہی آپ کی ہیلپ کرے گا کہ آپ نے آگے یہ رائٹ ڈیمیج کلیم کس طرح سے کرنا ہے اور آپ کو اس میں فلی طور پر سپورٹ کیا جائے گا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یوکے جو ہے ایک ویلفیر سٹیٹ ہے اور یہاں پہ ہر کسی کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے اب چونکہ یوکے کی گرمنٹ نے یہاں پہ جن جن ایریاز میں یہ ہنگامے ہوئے تھے اور اسپیشلی ساؤت پورٹ میں لیورپول میں وہاں پہ جو ہے وہ بینچز بٹھا دیئے ہیں جو کہ جتنا بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کا ایک ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں اور اس ڈیٹا میں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ یوکے میں رہتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ فارم کے اوپر چلتے ہیں اور یہ فارم فیل کیے بغیر کبھی بھی آگے فارورٹ بووون نہیں کرتے آپ لوگ پولیس بلالے آپ لوگ ایمبولنس بلالے آپ لوگ کچھ بھی کر لیں سکولوں میں آپ نے ایڈمیشن کروانا ہو بچوں کی میڈ وائفز آ رہے ہیں ہو سب کو ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پہ فارم فیل کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے اب یہ جو ڈیمیج ہوا ہے جو بھی مظاہروں کے نتیجے میں لوگوں کا نقصان ہوا ہے یا یوکے کی گورنمنٹ کو نقصان پہنچا ہے اب سب کی ایک ڈیٹا شیٹ بنائی جائے گی وہ فارم فیل کیے جائیں گے اور اس کے بعد ایک کنکلوین پہ پہنچا جائے گا کہ اس سارے کے سارے ہنگامے کے پیچھے کون تھا کسی کے کیا مقاصد تھے اور لوگوں کا کون کون سا نقصان ہوا ہے لوٹ مار کیوں کی گئی دکانوں میں جلاو گھراو کیوں کیا گیا ہر چیز کا جو ہے نا اب وہ ڈیٹا کولیکٹ کیا جائے گا اور اس ڈیٹا کی بنا پہ بعد میں یہ نتیجہ اخص کیا جائے گا کہ بھی ان ہنگاموں کے پیچھے کی اصل وجہ کیا تھی کون سے اناثر اس میں ملوث تھے اور ان کے مین مقاصد کیا تھے ابھی کے لیے فیلحال یہی ہے کہ فیلحال جو لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے نا اس کو اب یوکے کی گرمنٹ کمپنسیٹ کرے گی اور اس کا بہت ہی ایزی حل ہے کہ آپ لوگ پولیس میں اپنی ریپورٹ جو ہے اس کو کلیم کریں یعنی کہ اپنی پولیس ریپورٹ درج کروائیں اس کا نمبر اپنے پاس سیفلی رکھیں اور پھر اس کے بعد جس بھی کونسل میں آپ لوگ رہتے ہیں نا وہاں کے میئر کے ساتھ کنٹیکٹ کریں اور وہ میئر آپ کو جو ہے وہ فلی فلیچ طور پر گائیڈ کریں گے کہ آپ لوگوں نے اپنا رائیڈ ڈیمیج کلیم کس طرح سے کرنا ہے اور چونکہ یہاں پہ وہ یوکے میں لا ہے بریٹش کے لا ہیں ان کے اکارڈنگ یہ لوگ چلتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلتے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لا اینڈ انفورسمنٹ اپنے پورے اروج پہ ہے اور اس کا آپ لوگوں نے لائیو مظاہرہ آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ جیسے ہی ریاست کے اندر کچھ اناثر نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا تو کیسے ریاست نے ان کو کچل دیا اور اب اس کو کچلنے کے بعد جو ہے لوگوں کو سزائیں بھی دی جا رہی ہیں اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا کسی کو بھی یہ لوگ ایسے نہیں چھوڑتے ہیں اور بہت ہی اچھے یہاں پہ کچھ قانون ہیں جن کو کہ اگر اپریشیٹ کرے بندہ تو کبھی میں کہتی ہوں کہ ان کی تعریفیں کرتا نہیں تھکے گا اور یہی اس کا ایک مظاہرہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ بھی لوگوں کا جو جو نقصان ہوا ہے اس کو یہ لوگ اب کمپنسیٹ کریں گے ہر کسی کو اس کے نقصان کے مطابق پیسے دیے جائیں گے اب آپ لوگ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ وان ملین پاؤنڈ تک لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے تو اویسلی جن کا ہوتل برن ہوا ہے جن کی مساجد کو نقصان پہنچا ہے جن کی پراپٹی میں جیسے کہ شاپس وغیرہ تھی ان میں چیزیں سٹولن ہو گئی ہیں وہاں پہ لوگوں نے بہت سارا لوٹ مار بھی کیا ہے تو اب ان لوگوں کو اوف کورس ان کے بزنسز کو دوبارہ سے ان کو ران اپ کرنے کے لیے اب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو ان بزنسز کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ فولی پی کرے گی آپ لوگوں نے اب اس کو کلیم کرنا ہے اور کلیم کرنے کے بعد آپ کے جو فنڈز ہیں وہ آپ کے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے ایک بہت ہی خوش آئند اور گوڈ میوز ہے لوگوں کے لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ یہاں پہ بڑے ڈسٹریس تھے بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہے تھے کہ جی ہمارا نقصان ہو گیا ہے اور اس نقصان کو اب ہم لوگ کیسے پورا کریں گے تو اس کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے یہ رائٹ کمپنسیشن ایک جو ہے اس کے تحر لوگوں کو ان کے جتنا بھی نقصان ہوا ہے نا اس کو گورنمنٹ پی آف کرے گی تو ہوفولی آپ لوگوں کے لیے یہ نیوز بھی ایک خوش آئند ہی ہوگی اور جن جن لوگوں کو نقصان پہنچا تھا یا وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھے تو ان کے لیے یہ ایک خوشی کی لہر کی طرح ہی خبر ان تک پہنچے گی ویڈیو کو جلدی سے آپ لوگ لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں with something new and something very interesting until then اللہ حافظ